شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب جی یوٹیپ فیملی کیسے ہیں آپ سب آپ نے یہ انگریڈنٹ سارے دیکھ لی ہوں گے اندازہ تو ہو گیا ہوگا آپ کو کہ آج امار ان ساکیب کے گھر میں بننے والے ہیں بیکنگ کا جو سامانے منظر آ رہا ہوگا تو کچھ بیکنگ ہونے والے ہیں اب آپ ہی دیکھئے کیا بیک ہونے والے ہیں بہت ہی بدس سے مزے سے یمی سے جہاں ہم آپ کو کوکیز بنانا دیں گے اور بیکری کی جو بسکٹ ہوتے ہیں اور بیکری کی جو بیسکٹ ہوتے ہیں وہ آج ہم سیکھیں گے ٹھیکے اور اس کی پیمائش میں آپ کو گرام میں بھی بتاؤں گی اور کفس میں بھی بتاؤں گی تو سب سے پہلے ہمیں انگریڈنٹس دیکھ لیتے ہیں وہ کتنے کتنے ڈالے گیا یہ جو بٹر ہے آپ کو بٹر ہے آپ اس پہ دیکھئے یہ 50 گرام لکھا ہے یہ انسالٹیڈ بٹر ہے یہ 50 گرام لکھا ہے یہ 50 گرام کی جو بھائی ہے یہ دیکھیں آپ یہ 50-50 گرام کی یہ 100 گرام ہو گیا یہ 100 گرام کا ہے یہ 100 گرام کا ہے 200 گرام 250 گرام مکھن ہمارا بٹر امسال 250 گرام اس کو ملکل روم ٹیمپریچر پر رکھئے اس کو حیث کرنا موشکل نہیں اوچھے جگ میں نے رکھا ہے ہمارے لئے پیمائش کرنا بہت آسان ہوگا ناپنا یہ دیکھئے 200 گرام، 200 گرام 300 گرام 300 گرام میں مہنس میں لیا ہے ریزن فلاڑ یعنی میڈا تقریباً 1 کبل سپون کوکو پاورڈر اور یہ کوکو نک پاورڈر رکھا ہے اس میں سے کتنا ڈالیں گے وہاں میں آپ کو سات سات دع دوں گی اور اس میں شگر جانے والی ہے شگر ہمیں ڈالیں گے شگر ہمیں ڈالنے والی ہے 130 گرام اور اس گرام کو میں آپ کو دیکھیں اس میں ایک تو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے سرناپنی کا اور دوسرا پیر یہ جو کپس ہیں اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں گی سائز تو ہماری لیے پھر آسانی جائے گی کیونکہ بیکنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ گرام کا جتنا ہم اس کو طریقے سے جہاں ناب طول میں ہماری جتنا پرفیکٹ ہم ہوں گے اتنی ہی جہاں ہماری بیکنگ پرفیکٹ ہوگی اب ہم یہ تیالا لے لیں گے اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا ڈالنا ہے یہ ہم ڈالیں گے اس میں بٹر اور پھر اس کے بعد شوگر پہلے بٹر کو ہم بیلٹ پوری اچھی طرح اس کو بیٹ کر لیں گے اور اچھا آپ اس کو الیکٹر بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ الیکٹر بیٹر ہمارا جہاں وہ تھوڑا نراز ہو گیا ہے وہ خراب ہو گیا ہے اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ کا ہینڈ بیٹر ہوتا ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہے آپ دیکھئے گا میں فوق سے بھی کر کے بتاؤں گی بھی بڑا زبدت طریقے سے فوق سے ہو جائے گئے تو اس کو اس طرح سے آپ کریں اس کو نکال کے اس کو آپ اس کو اور پہلے آپ اس کو بیٹ کریں گے صرف بٹر کو اور آپ دیکھئے اس طرح سے اس آپ سے لے لیں گے تو آپ کو 1 گرام نہ اس کا جو بٹر کی جو پیمائز پر مشکل نہیں ہوگی آپ کے لئے اس پر لکھائی ہوا ہے یہ تو یہ اچھا اب اس کو مچی طرح بیٹ کر لیتے ہیں اس کو مکس کر لیں گے اس کو یہ بس پہ لار رہ رہی ہوا ہے یہ دیکھئے یہ جو ریزنگ پھلار ہم نے 300 گرام بیا تھا وہ دیکھیں پیالی میں اگر ہم جو ہے ناپیں گے تو پیالی اتنی ہوگی اس کی آپ دیکھیں اس طرح بھی حساب لگا لے آپ اچھا اور دوسری بات یہ اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ آپ کے لئے سان ہو جائے گی اچھا شگر جو ہم لینے والے ہیں اس میں شگر جو آئے گی وہ آئے گی 130 گرام تو وہ بھی ذرا ہم اس میں ڈال کے اس کو خوڑا سا اس کا سائز یعنی اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں گے یہ جہاں گھر کی ہی جو میجرمنٹ لے کے میں نے اس کو گرائنگ کر لیا ہے ابھی میں اس میں ابھی جگ میں ڈال رہی ہی میں آپ کو سائز اس کا میں دکھاتا ہوں یعنی اس میں میجرمنٹ اس کی جو وہ کس طرح ہوگی یہ میں آپ کو ابھی شو کرتا ہوں یہ دیکھیں اچھا یہ ہم نے ڈال رہی ہے 300 گرام 130 گرام sorry 130 گرام ہم ڈالیں گے دیکھیں یہ سائز ابھی جب ہے یہ 110 گرام تک گیا ہے تو چینی تھوڑی اور جائے گی اس میں شوکر تو ابھی اور ڈال لیتے ہیں ہم اس میں تو میں نے آپ کو یہ طریقہ بتا دیا اچھا اس کے علاوہ ہم نے جسے سے سوڑھیں ڈالتے ہوگی یعنی کپ سے بھی اس طرح جگ کی میجرمنٹ بھی دیکھیں جس طرح میں میں نے ریزنگ پلار کا پیالی اس میں بھی بتا دیا آپ کو کیا سائز ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں 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 یہ دیکھیں جو کپ میں ملتے ہیں بیکنگ کے تو آپ یہ دیکھیں گا شوگر دیکھیں کتنی زیادی ہے اس میں تھوڑا سا ہم ان پیالیوں کو آگے کریں میں آپ کو یہ شو کر دوں یہ بٹر اور دیکھیں 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 اب یہ آپ کو نظر آرہا ہے بٹر دیکھیں ہلکا سا مینے اس طرح سے بیٹ کر لیا اب اس میں میں یہ کپس کی مدد سے بھی میں بتا رہی ہوں کتنا ہوگا یہ اور تھوڑی سی شوگر اور جائے دیکھیں ایسے اور دیکھیں دیکھیں ایسے دیکھیں 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 کپ دیکھیں سورت آپ کو اندازہ جائے دیکھیں بڑی جو کپ دیکھیں اس کے جو میجرمنٹ کے کپ ہوتے ہیں دیشن کے وہ کتنا جائے گی اس میں شوگر یہ چینی کو میں نے لے کے اس کو گرین کر لیا تھا بلینڈر میں موسیقی 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 یہ سکھا دور ہے براہی ملک آرڈر یہ ہے 50 گرام اس کا دوسرے نمبر والا جو کپ کے مجمل ملتے ہیں تو یہ بیکنگ کی شاپ سے آپ کو بہت سانی مل جائیں گے تو اس کو بھی ہم اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ابھی آپ میک شور کی جو آپ کی جو شگر ہے یہ اچھی طرح سے بٹر کے ساتھ بلکل ملت ہو جائے اور یہ یعنی پاورڈر ہے تو یہ ملت ہونے میں اتنا ٹائم لگے گا نہیں اس کو چلیں پھورا پھرا کر کے ہم یہ میل پاورڈر براہ میل پاورڈر دو دو طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو دیکھیں کہ انشاءاللہ جو کچیز ہیں اور یہ جو بیکری کے بیسکٹس ہیں انشاءاللہ دیکھیں کہ بہت ہی یمی سے بنیں گے اور بلکل ویسے ہی بنیں گے جیسے بیکری میں تیار ہوتے ہیں اس کے سارے میجرمنٹ اور بنانے کا طریقہ جو ہے اسی طرح کا ہونا چاہیے چلیں جی اب یہ تو شگر اور بٹر ہم مکس کر چکے ہیں اب آگے کام آپ کو دکھاتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ دیکھیں کہ یہ چینی اور مکھن یہ ہم اچھی طرح سے دے اس کو بیٹ کر چکے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں کو ڈالا تھا درائی میل پاورڈر اس کو بھی اور اب اس میں دو ٹیبل پھونگی انڈے پھینٹ کے رکھیں دو میں نے اب اس پیسے انڈا کتنا ڈالوں گی میں اور مجھے اندازہ ہوگا کتنا ڈالوں گی دیکھیں اچھا کہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے پپس میں نے آپ کو دیا رہی ہیں انکہ تو میں نے آپ کو سارے سائز دٹ آئے یہ بھی یہ بھی انہی کے ساتھ ہی ملیں گے آپ کو اس طرح کے سپون بھی دیکھیں یہ کوٹ سے کتنا لگ رہے ہیں کتنا پیارے لگ رہے ہیں تو اس کو آپ دو ٹیبل سپون جو ڈال لیا ہے وہ یہ اس کو آپ دو ٹیبل سپون ڈال دیجئے اور اس پہ جائیں گے چار ٹیبل سپون کیونکہ یہ تین سو گرام ہے اگر تو آپ دو ٹیبل سپون ڈال رہے ہیں تو پھر دو ٹیبل سپون جائے گا اس کے بعد ہم یہ دیکھیں تو یہ گولا جے سکون ہے اس کی مدد سے ہم دیکھیں اس طرح سے سائز رکھیں گے اور دیکھیں پیما اس تو بڑے آسانی ہوگی اور یہ تین اور یہ چار ٹیبل سپون اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اللے کے ساتھ موسیقی 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 جب ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے یہ ذہن میں رکھئے گا میرے کرتے جائیں گے اور اس کو جیسی لائے کر در کوئی کرنا میرے کرتے جائیں گے اس کے بعد اس کو میرے کر دوں گے کوکنٹ پاورڈر میں نے رکھا ہے اور یہ ہے چکلٹ پاورڈر ایک میں میں دو جگہ کرلوں گی تین جگہ بلکے ایک میں جو ہے میں یہ کوکنٹ جو پیساوہ ہے پیساوہ ناریل اور ایک میں میں ڈالوں گی چوکلیٹ پاورڈر تو یہ دو فلیور ہو جائیں گے اور ایک جو ہے ویسے ہی منیلا فلیور ٹائپ کا جو ہے وہ بنیں گے تو تین ہمیں بنانے ہوں گے تو چلیں ہم بیٹ کرتے ہیں تو بیٹ کرنے کے بعد ملتے ہیں ہم آپ سے ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے یہ بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے ایک طرف آپ یہ کٹر دیکھ رہے ہوں گے یہ بیکنگ کٹر ہوتے ہیں بسکٹ کٹر کوکیز کٹر سکتے ہیں اور اسے ڈونٹ وغیرہ بھی بنایا جا سکتے ہیں اچھا یہ دیکھئے یہ سکوائر میں ہیں دیکھیں ہر سائز کے ہیں یہ دیکھیں ہر سائز کے ہیں کلر کھل سے دیکھیں کہ تیارے لگ دیں اور یہ بھی تو ہم اس طرح مختلف قسم کی ہم بنائیں گے اچھا میں بتا دیتیوں آپ کو یہ ہے یہ موسیقی 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 اچھا جی آپ یہ دیکھئے یہاں پہ یہ جو ایک ہے اس کا پوریا کو ہم پوڑا سا ذرا اس کو یہ ریزنگ فلاور جگہ ہے اس پہ ہم جو ہمارا کٹنگ بورڈ ہے اس میں ڈالیں گے اس کے اوپر ہم یہ ڈالنے والے ہیں یہ بہلا بیٹر پہلے ہم اس سے پہلے ہمیں ایسا کریں گے اس میں ہم بھئی دیکھیں ہمارے گھر میں بچوں کو چھوکلٹ زیادہ پسند ہے اس لئے میں یہ بیٹر اس میں میں نے زیادہ دیا ہے اس میں ڈالا ہے میں نے چوکلٹ پاودر میں نے ڈال دیا ہے اس میں تقریبا ایک ٹیبل سکون ٹھیک ہے ٹیبل سکھو ٹیبے موسیقی مکس ہو جائے گا کوکو پاورڈ کوکو نٹ پاورڈ کوکو نٹ پاورڈ اور لیمان ایسنس کرنے پاورڈ کوکو نٹ پاورڈ کم سکے خطہنے پاورڈ کوکو دوس وی فرس تو دیکھیں موسیقی 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 یہ خستہ اور بسکیو ہو جائے ہیں یہ تھنڈے ہو کے خستہ اور بسکیو ہو جائے ہیں اب انفارم نکال لیں اب میں آپ کو ٹاپنگ کرتا ہوں اس کی خستہ نہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ الحمدللہ بسکٹ کا اتنے اچھے بڑے خستہ اور صافت بسکٹ بسکٹ تیار ہو گئے ہیں بسکٹ کی خوشبو آ رہی ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں بیک سے دیکھیں اتنے اچھے لگ رہے ہیں اس کو آپ نے سمپل یہی کرنا ہے کہ اس کا بیٹر تو اس کو جب ہم کٹنگ گوٹ پہ رکھیں اور اس کو بیلیں کی مدد سے تو اس میں آپ میدہ خوشکا ہے وہ ڈالتے جائیے اور اس پہ پیڑے کی طرح بناتے جائیے اور پھر اس کو آپ روٹی کی طرح بیلیں گے اور پھر کٹرز جو میں نے آپ کو مختلف دکھائے سکوائر، فلاہر، سٹار اور ہارٹ کی شیپس میں جو کٹرز آپ کو میں نے دکھائیتے ہیں اب اس کی مدد سے کٹ کر لیں گے یہ میں نے دیکھئے کہ کوکو پاڈر ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون چینی اور تھوڑا سا پانی پانی اور اس کے بیٹر تیار ہو جائے اور اس کے بھی بیٹر چوکریٹ بسکٹس میں ڈال دیں گے اس کے کے علاوہ چوکریٹ سیرپ اور اس کے بیٹر توپنگ کے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بیٹر اللہ یہ کی طرح پانید بسکٹس میں ڈال دیں گے ہمارے پیسی ٹلیج ہے ہماری بھی بیک ہوگے تیار ہو چکی ہے اس کے بھی بیک سیٹ دے گے یہ کوکو پاورڈر نے جو میں نے کوکوناٹ پاورڈر کا جب آپ کو بتایا تھا اس کو اسی طرح بیلتے وقت جو ہے اس میں کوکوناٹ پاورڈر شامل کریں گے اور جب یہ کٹر سے کٹ کر لیں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر سپرنکل کریں گے ہم پہلے ہم برش کی مدد سے جو ہے اس کو آپ گریس کریں گے یعنی انڈا جو پہترا ہوتا انڈے سے اور اس کے اوپر سپنکل کر دیں گے ہم یہ کوکوناٹ پاورڈر جو پسا با جو آپ کا پاورڈر ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ چوکلیٹ سیرپ کی مدد سے جہا ہے یہ میں اس کو ٹاپنگ کر رہی ہوں اب بلیب کیجے گا آپ گھر میں بنائیں گے ایک تو ہمیں خود اپنے بنانے کی بیک کرنے کی خود سے جہا ہے ایک تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑا اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو بنا کے اچھے سے بسکٹ تیار کر کے آپ اس کو بڑی دیجئے اور یہ تاکہ اس کو ہوا نہ لگے تو خستہ اور سوفٹ رہیں گے اس طرح سے اب بکل فریش رہیں گے تازہ رہیں گے بلکل اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی شیئر کرتی چلوں کہ میں پروفیشنلی جو ہے ٹیچر ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ میں ایسا ٹیچر جو میں نے جو بھی ٹریننگ دیوی ہے تو میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں وہ چیزیں بھی آپ سے شیئر کروں تو انشاء اللہ تعالی میں چینل کی مدد سے میں وہ پوائنٹس بھی آپ سے شیئر کرتی رہوں گی تو پلیز پلیز آپ اس کو بھی دیکھیں لائک اور شیئر کیجئے گا اور جس نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کروائیں بھی اور انشاء اللہ تعالی ہماری یوٹیپ فیمیو میں اس طرح سے اضافہ ہو اور ہم امبید رکھتے ہیں کہ آئندہ ویڈیوز بھی ہماری آپ اس طرح سے لائک اور شیئر کریں گے اور ہمیں ہماری حوصلہ افضائی کریں گے اور آپ کو پتہ ہے آپ یقین مانیے کہ یہ بیکنگ والا جو آئیٹم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں بے انتہا محنت ہوئیے اس کے بنانے میں اس کا تیار کرنے میں اس کو بیک کرنے میں اور پھر اس کی ایڈیٹنگ کرنے میں بہت ٹائم لگا ہے اور بس سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ایڈیٹنگ کے محنت جتنی بھی ہم نے محنت کی ہے یہ زائع نہ ہو تو اس کو زائع نہ ہونے کے لیے پلیز دیکھیں آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے انشاء اللہ تعالی ہم آئندہ نئی ریسیپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ نئے بلوک کے ساتھ پر حاضر ہوں گے تو اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو سوالیں اللہ تعالی دنیا اور آخرت کا سکون عطا فرمائے اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی آفیت بخشے انشاء اللہ تعالی پھر ملیں گے جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی